مکھے منتری اشوگ گہلود کی سہت سے جڑی آج کی سب سے بڑی خبر ہے فیلال ایس ایم ایس اسپتال میں ہی ٹریٹمنٹ لیں گے مکھے منتری اشوگ گہلود اسپتال کی طرف سے گٹھت بورڈ کی بیٹھک سے یہ خبر نکل رہی ہے کیونکہ فیلال یہاں بیٹھک جاری تھی اور ایسا مانا جاری تھی کہ بیٹھک ختم ہونے کے بعد ہی تصویر صاف ہوگی کیونکہ اس بیٹھک میں ہی لائن آف ٹریٹمنٹ پر چرچہ کی جاری ہے گروپ آف ڈاکٹرز وہاں پر موجود ہیں جہاں پر قریب پانچ ڈاکٹرز ہیں اور چرچہ اس پر کر رہے تھے اور اب جو بڑی خبر اس بیٹھک سے نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایس ایم ایس اسپتال میں ہی ٹریٹمنٹ لیں گے فیلال مکھے منتری اشوگ گہلود اسپتال کی طرف سے گٹھت بورڈ کی بیٹھک سے یہ بڑی خبر نکل رہی ہے سیدھا رکھ کرتے ہیں سہیوگی وکاس شرما ایس ایس اسپتال میں ہی موجود ہے وکاس کیا ٹریٹمنٹ ابھی بھی ایس ایس پہ جاری رہے گا یہی نیرنے بیٹھک میں لیا گیا observation میں رہیں گے سی ایم بلکل سیدھا دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے میڈیکل بورڈ کی بیٹھک ہوئی ہے بیٹھک کے اندر سے جو بڑی خبر سامنے نکل گیا رہی ہے وہ یہی ہے کہ مکھے منتری اشوگ گہلود کی تمام جو ریپورٹس ہیں میڈیکل ریپورٹس ہیں جو کہ صوبے سے ابھی تک کرائی گئی ہے سبھی ریپورٹس نورمل نکلی ہے لیکن ڈاکٹرس نے آگرے کیا تھا سی ایم اشوگ گہلود سے کہ اب کافی دیر شام ہو گئی ہے اور انہوں نے آگرے کیا تھا کہ اگر آج رات کو اگر وہ رکھتے ہیں تو ان کو observation میں اور آسان ہی رہے گی صوبے یہ بار جانس کرنے کے بعد میں یہ ڈیشارٹ کیا جائے گا انہیں گھر بیجے جائے نہیں بیجے جائے اسی بات کو جب سی ایم اشوگ گہلود سے آگرے کیا گیا تو مکیمت اشوگ گہلود نے سبھی کچھ بات جو ہے چکیسوں کو پہ چھوڑ دی اور اس کے بعد میں ڈاکٹرس نے نینہ کیا ہے کہ مکیمت اشوگ گہلود کو فیلال ڈسچارٹ نہیں کیا جائے گا انہیں اگلے بارہ سے چودہ گھنٹے ابھی اسپطال میں رکھا جائے گا اس کے بعد میں اور جو ریپورٹس ہیں اس کے آدھار پہ آگے فیصل لیا جائے گا ہمارے ساتھ ہمارے ورش سے ہوگی نریج جی موجود ہے سبح سے یہ کچھ بات چل رہی تھی آج ڈسچارٹ ہوں گے نہیں ہوں گے ساری ریپورٹس بھی کرائے گی سبح اچانک سٹی سکین بھی کرائے گی تھی دن میں سردرت کی شکایت بھی سی ایم کو ہوئی تھی کیا مانتے گی کیوں ایسا کیا گیا ہے کیا فیصلہ لیا گی جیسے آپ نے پورا اپ ڈیٹ کیا ہے میڈیکل ریپورٹس کے بارے میں لیکن ساتھ میں یہ بھی ایکی مکھے منتی اصو گہلوت نے جو ایسے میس اسپتار کے تمام چکسک ہے ان پر ایسواس جاتا ہے اور انہوں نے پہلے بھی آج سبے جو انہوں نے سندیج جاری کیا تھا اس میں بھی کہا تھا کی جو چکسکوں کی رائے ہوگی اس کے آدھار پر فیصلہ لیا جائے گا اور چکسکوں نے چونکی ان کو ابھی آرام کرنے کی سلا دی ہے اور کسی طرح کا رسک نہیں چاہتے کل ملا کی ہے کیونکہ پوری طرح سنتوشتی کے بعد ہی یہاں سے ڈسچارج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مکھے منتی اصو گہلوت کا ماملہ ہے ایسے میں جو پورا جو بورٹ بیٹھا ہے وہ بورٹ پوری طرح سے اس بارے میں سنتوش ہو جانا چاہتا ہے کہ کسی طرح کی کوئی دکت نہ ہو مکھے منتی پوری طرح سوست ہو کے ہی اپنے گھر پہ لوٹے اور اس پر گھر پہ بھی حالائیں کہ بھلے ان کو چھٹی مل جائے گی لیکن پھر بھی چاہتے ہیں کہ ابھی مکھے منتی کچھ دنوں تک آرام کرے مجھے لگتا ہے کہ کل جیسے اچانک طبیعت بگڑی تھی ان کا انجیوگرافی کرائے گی تو اس میں آٹری کے اندر 90% بلوکے جائے تو ایسی میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتے ہیں اس لئے ہر طرح کی استطیاں پوری ہونے کے بعد ملنے کے بعد ہی چھٹی دینا چاہتے ہیں یا پھر آپزرویشن جو ہے وہ زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں دیکھیں جو مہتوپن بات دونوں ہی ہے کیونکہ مکھے منتی کا معاملہ آپ سمجھئے پردیش کے مکھیا کا معاملہ ہے ایسے میں کسی بھی طرح کا جوکم اٹھانا ٹھیک نہیں ہے اٹھانا بھی نہیں چاہیے چکسکو کی بھی یہی رائے ہے کہ پوری طرح سے سنتوشت ہونے کے بعد تمام جو جانچ ہے وہ نورمل ہو اور خود مکھے منتی اپنے آپ کو نورمل فیل کرے اس کے بعد تمام جب جانچ نورمل ہوگی چکسک کا بورڈ ہے وہ پوری طرح سنتوشت ہوگا اس کے بعد ہی چھٹی دی جائے گی اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ملے ہی اسپتال سے چھٹی ملے گی اس کے بعد بھی چونکی 90% بلوک تھا اور اس کے بعد انجیو پلاسٹی ہوئی تھی تو مکھے منتی کو ابھی کچھ دنوں تک گھر بھی آرام کرنا ہوگا کیونکہ جس طرح سے لگاتار وی سی انہوں نے کی ہے تھکان ہونے کے باوجود چکسکوں کی رائے کے باوجود انہوں نے جو آرام نہیں کیا تھا اس کے قارن سے ایسا ہوا تھا کہ اب ان کو یہاں اسپتال آنا پڑا اس بھی اپ ڈیٹ جو اسے میں نے کہا کہ کئی جو نیتا ہے وہ لگاتار ویقاس ملنے آ رہے ہیں اور اب جو ہم بات کریں کہ بارتی جنتہ پارٹی کے جو پردیش ادیقش ہے ستیش پونیا ان کے بھی یہاں پہنچنے کی خبر ہے ان کے بھی یہاں آنے کی سمچار ہے کچھ دیر میں وہ بھی یہاں پہ آئیں گے وہ بھی ہم درسکوں کو آپ کو دکھائیں گے لیکن جو آج جو لگاتار جو بیٹھک ہوئی ہے چکسکوں کی ویقاس اس کے بعد تمام چکسکوں کی ارائی تھی کہ ابھی فیلحال آج آج اور مکھے منتی ایسو گیلوت جو ہے وہ ڈاکٹروں کی منیٹرنگ میں رہے تمام جو ان کے پیرامیٹر سے وہ نورمل رہے جیسے آپ نے کہا کہ آج دن میں جو ہے سردرد کی کچھ شکایت ہے وہ انہوں نے کی تھی تو ڈاکٹروں نہیں چاہتے کہ اسپطال میں جب اگر یہاں ہے جو صوبے کا سب سے بڑا اسپطال ہے مکہ منتی ایسو گیلوت کا ان تمام چکسکوں کے پرتی ویسواس ہے تو ایسے میں وہ نہیں چاہتے تمام جو ڈاکٹر بھی کہ کسی طرح کا جوکم اٹھائے جا سکے کیونکہ جب مکھیا کا معاملہ ہوتا ہے تو ساوہ دانی اترکت برتنی ہوتی ہے ایک بار تصویریں آپ دکھائی ہے میں بیٹ تصویریں دکھانا چاہوں گا آپ کو کی کس طرح سے اترکت بنا ہوا تھا کہ ابھی کچھ دیر میں چھٹی مل جائے گی لیکن ڈاکٹرز نے چھٹی سے ابھی جو انکار کیا ہے قریب 12 سے 14 گھنٹے ابھی اور آپجرسون میں اسپطال میں ہی موجود رہیں گے سی ایم اشوگ گیلوت لیکن اس بیچ جو ایک نئی بات سامنے آئی تھی بیٹی کی لگاتار آگنتو کا آتا لگاواتا لگاتار لوگ آ رہے تھے میں میرے سیو کی نریجی سے بات کرنا چاہوں گا نریجی صبح سے آگنتو کا آتا لگاواتا جو آ رہا ہے ان میں سے کئی لوگ ایسے بھی جنہوں نے نیچے بہمیہ جی کی بیدرشن کی ہیں مہی جوشی جی جی انہوں نے گویندی جی کی جاگے درشن کی ہیں لگاتار دعاوں کا دور جاری ہے پردیش کی جنتہ بھی بلکل ایک نگاہ سے یہ امید لگائے بیٹی کی جلد سے جلد ہو سواست ہو تو اس کے لئے کیا اور کیا کیا جو یہاں پہ لوگ پہنچے کتے لوگ پہنچے دیکھئے دعاوں کا کئی اثر ہے کہ مکھے منتری میڈیکل روپ سے پوری طرح سے اب سواست ہے علاقہ کی مونیٹرنگ ان کی رکھی جاری ہے لیکن جہاں تک آپ نے آنے والوں کی بات کری تو تمام جو بڑی نیتہ ہے چاہے کانگریس کے نیتاؤں کی بات کرے منتریوں کی بات کرے ویدھائکوں کی بات کرے وہ یہاں پہ ہیں کھر مکھے منتری کے جو پتر ویباو گیلو دو دن سے یہیں اسپطال میں ہیں آج بھی جو آپ نے کہی کہ کس طرح سے جو پوجا ارچنا بھی کی جاری ہے آج بھی جو اسپطال میں جو بھومیا جی کا مندر ہے وہاں مہیز جوشی نے بھی پوجا کی ہے ویباو گیلو نے بھی پوجا کی ہے مہیز جوشی گوین دیو جی کے مندر بھی گئے ہیں کل پورے پردیش میں جو گرزا گھر ہے وہاں پہ پراتنا سبھا کا آئی جن رکھا گیا ہے تمام جو گرزا گھر ہے پردیش کے وہاں پہ پراتنا سبھا ہوگی مکھے منتری اشوگ گیلو کے پوری طرح سے سوست ہونے کی کامنا کی جائے گی آج کئی جو نیتا ہے منتری ہے وہ یہاں پہنچے ویدھائے کو اگر بات کرے تو سوزہ سٹانک ہے راجکمار سرما ہے راجکمار گھوڑ ہے اس کے لام کسی تک مہیز جو سی کل کی طرح آج بھی ہے رفیق خان کل کی طرح آج بھی ہے کل پرشت کے پورو دیکھ شیف چند مالی ہے وہ یہاں پہ ہیں پسی سی کے کئی جو پدادی کاری وہ یہاں پہ آئے ہیں اور خود خاص بات یہ ہے کہ خود ویباو گلوت بھی آج ان سے ملنے آئے کیونکہ جو آگنتک ہے وہ چاہتے تھے مکھے منتری سے ملنا لیکن چونکہ ڈوکٹروں کے نگرانی میں ہے تو ابھی مکھے منتری سے ملاقات نہیں ہو پائے گی لیکن ایک جگہ ایسی یہاں پہ نرداریت کی جیسے آپ نے پہلے ہی بتایا جہاں پہ آکے وہ مل رہے ہیں آپس میں اور خود ویباو گلوت یہاں موجود تھے انہوں نے تمام جو نیتاؤں سے ملاقات کی اور اس کے علاوہ بھی پردیس کے باہر سے بیچ جو کئی کونگریس کے جو نیتا ہے ان کا فون ویباو گلوت کے پاس آیا ہے امیچہ کے جو بیٹے جیشہ ان کا فون ویباو گلوت کے پاس آیا جو بیسی سی آئی کے سچیو ہے پورو مکھے منتری و سندر آجے کے جو پتر دوشن سنگھ ہے جو سانسد بھی جالاوار سے ان کا فون ویباو گلوت کے پاس آیا ہے تو تمام جو بڑے نیتا ہے جو پردیس کے وہ یہاں پہ آئے بھی ہے یا ان کا فون آیا ہے ویباو گلوت سے بات کی ہے مکھے منتری اشوک گلوت کے سکرے سوست ہونے کی انہوں نے کامنا کی ہے اور جو دعاو کا دور ہے وہ بھی پردیس میں جاری ہے جس طرح سے پردیس میں دعاو کا دور جاری ہے جلد سوست ہونے کی جو کامنا کی جاری ہے اس بیچ بڑی خبر یہی ہے کہ اگلے 12 سے 14 گھنٹے تک مکھے منتری اشوک گلوت ایسے میں اسپتال میں ہی رہیں گے چکسوکو کی نگرانی میں ان کا ٹیٹمنٹ جاری رہے گا اس کے بعد ایک بار پھر سے میڈیکل بورڈ جو ہے اس کی بیٹھا کو گر اس میں آگے کا لائن او ٹیٹمنٹ تے ہوگا کہ آخر مکھے منتری اشوک گلوت کو کل صبح چھٹی دی جائے نہیں جائے اس پر بھی ڈیسائیڈ صبح چکسوکو کریں گے لیکن ابھی سب سے میتپون بات یہ ہے کہ چکسوکو نے آگرے کیا حالانکہ ریپورٹ ساری نورمل ہے لیکن ڈاکٹرز کا آگرے تھا اس پر مکھے منتری اشوک گلوت نے نا کچھ کسی بھی طرح کی کوئی اپت نہیں چاہتا یہ سیرے طور بھی ہے کہ انہیں جس طرح کا اوچھت لگتا ہے ویسا کریں اور اس کے بعد میں چکسوکو نے نرزائد کیا کہ آج ابھی مکھے منتر اشوک گلوت کو گھر نہیں بیجا جائے گا ان کو ابھی اسپطال میں ہی ڈاکٹرز کی اوبزرویشن میں رکھا جائے گا کل صبح ان کے سارے ریپورٹس دیکھنے کے بعد میں آگے گا نرزائد کیا جائے گا ویکاس بلکل لیکن دوپہر جب یہ کہا گیا تھا کہ شام تک ڈسچارج انہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ سب ریپورٹس جو ہیں وہ نورمل ہیں اب تک رکھا گیا تھا اور سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہے سوست مکھی منتری اب ایسے میں ہر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ چھٹی ہو جائے گی یعنی کہ پوری طرح سے سوست مکھی منتری لیکن اچانک جب یہ کہا گیا کہ 12 سے 14 گھنٹے ابھی observation میں رکھا جائے گا کیا وجہ رسک نہیں لینا چاہتے جلدبازی نہیں کرنا چاہتے ڈاکٹر سے ڈاکٹر کو یہ لگ رہا ہے کہ جب ہماری نگرانی میں اسپتال میں ہی رہیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ ریک ہو سکے گے اور جب پوری طرح سے سنتوش ہوں گے تب انہیں چھٹی دی جائے گی کیا اکماتر یہی تک جو اندر سے جو جان کاری مل رہی ہے اس میں مکمتر شوہ گلوت کو دوپر میں ہلکے سیر درد کی شکیت تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سے دوائیں بھی نیچھے سے مانگوائی گئی تھی اور لیکن ابھی جو ریپورٹ سے میڈیکل بورڈ کی ساری گزارنا چاہیے اور جیسے کل ایس میڈیکو گولیز کے پرچارے سوڈیر بنداری انہوں نے کہا تا کہ ایک انشاشت پیشنٹ کے روپ میں رہے ہمیشہ مکمتر شوگلوت چاہے کوئی سی بیماری ہو ڈاکٹر اس کا جو کہنا ہوتا ہے وہ پوری طرح اس کے پالنا کرتے ہیں اور ویسا ہی آت دیکھنے ملا ڈاکٹر نے آگر کیا کہ انہیں آج رات کو یہ ہی رکھنا چاہیے صبح ایک بار پھر سے ریپورٹ جو میڈیکل ریپورٹ سے انہوں کا اوزوریشن کیا جائے گا اور اس کے بعد مکمتر شوگلوت نہیں دیجئے اور مکمتر شوگلوت نے بلکل سہر اس کو سکھا رہا اور کہا کہ جیسا ڈاکٹر کو اوزوریشن لگے ویسا ہی ان کو کرنا چاہیے اور اس کے احتیاط کے طور پر ڈاکٹر نے کہا اور مکمتر نے اس بات کو مانا بھی کہ آج اس میں رہنا ہی بہتر ہے کل کیا مانا جائے کہ کل اگ تیہ بات جو ہے وہ نہیں کہ جا سکتی کیونکہ مکمتر شوگلوت کے بارے جو جو ڈیجیز ہے اس کے بارے ہم پوست کو ڈککتے جیل رہے ہیں اور پوست کو ڈککتے جو ہیں پیشنٹ کو ڈککتے پڑتی ڈککتے سامنے آجاتی ہے جیسا کہ آپ نے کل دیکھا کی روٹین چک کے لیے انہوں نے صبح رات کو تھوڑی تبیت بگڑی تھی ہلکا درد شروع ہاتھ چھاتی کے اندر اور صبح ٹیسٹ کرانے گئے تو اچانک ان کو اسی اس پیدا لائے گیا اور یہ جب ان کی سیٹی انجیوگرہ کی گئی تو اس میں پتہ چلا کہ آٹری 90% بلوک بہت بڑی بات بہت بلوک ہوتی اور ساتھ میں جو ایسی جی ریپورٹ نورمل آتی تو یہ جو یہ لکشن ہے کہ پیشن کے اندر لکشن نہیں دکھتے ہیں لیکن پیشن میں اس طرح کی دکھتے آتی تو یہ پوسٹ کو بڑی سائیڈ ایفیکٹ ہے بلکول اور اس لی کوئی رسک لینے چاہتا ایفیکاس